نحمدہو و نسلیم و نسلیم و علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں کاشف محمود اور آج کے وظیفہ میں آپ کو ایک بیسک ایک سمپل سا اور آسان سا میں عمل بتا رہا ہوں اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ رات کو سوتے ہوئے آپ نے اس عمل کو تین مرتبہ کرنا ہے انشاءاللہ چند دنوں کے اندر سات دن یا اکیس دن کے اندر آپ کو چوری کرنے والا خواب میں نظر آئے گا کوئی بھی آپ کی چیز چورائی گئی ہے آپ کے گھر میں سے یا آپ کے ایک اور بھی اس میں مسئلہ ہے بعض اوقات جن گھروں میں بے نمازی لوگ زیادہ ہیں اور گناہوں کی کسرت ہے تو وہاں پر جنات بھی زیادہ تر شیطانیہ کرتے ہیں اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں جنات پر چیزیں غائب کر دیتے ہیں پیسوں کا غائب ہونا چیزوں کا غائب ہونا اکثر جنات کی وجہ سے یہ گھر کا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی چوری ہوئی ہے یا آپ کی کسی نے پیسے اٹھائے ہیں سونا چوری کیا ہے جو بھی ہے تو بس آپ نے اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو کھوئی ہوئی چیز مل جائے گی یا اس سے بھی بہتر اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے اور جادو کرنے یہ چوری کرنے والا آپ کو خواب میں نظر آئے گا تو اس عمل کی ترتیب میں سب سے پہلی چیز وہ عمل کی اجازت ہے اس اجازت کے لیے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوسری بات یہ کہ وقت محسوس نہیں ہے لیکن عشاء کی نماز کے بعد کرنا سب سے بہتر ہے تاکہ آپ نے یہ عمل کیا ہو اس عمل کے بعد آپ سو جائیں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اور نماز کی پابندی کے بارے میں نماز اگر آپ قضاء کرتے ہیں آپ کی تین دن کی نماز میں سے اگر ایک بھی نماز قضاء ہے تو آپ یہ عمل نہ کریں پہلے تین دن نماز کی پابندی کریں گے اس کے بعد آپ اس عمل کو کریں گے اور جگہ کے متعلق بھی عرض کرتا چلوں کوئی جگہ محسوس ضروری نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ مسلح پر بیٹھ کے کریں عشاء کی نماز کے بعد جب آپ وطر پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس عمل کو کر لیں مسلح پر بیٹھے ہوئے کریں قبلہ روح ہو کے کریں تو یہ یکسوئی کے ساتھ عمل ہوتا ہے اور اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا مزید اس میں کوئی شرائط نہیں ہے تعداد کی تخصیص بھی میں نے بتا دی کہ اس کو آپ نے تین مرتبہ صرف پڑھنا ہے صرف تین مرتبہ یہ سور مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ اگر آپ محسوس ایام میں ہیں تو پھر آپ یہ عمل نہیں کریں گے جن دنوں میں آپ نے نماز نہیں پڑھنی ان دنوں میں آپ بھی عمل نہیں کریں گے اور ٹوٹل ہی کسی نہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے اگر آپ نے تین دن عمل کیا محسوس ایام شروع ہوگے تو کوئی حرج نہیں جب نماز پڑھنا آپ دوبارہ شروع کریں تو پھر آپ عمل شروع کریں گے اور وہ آپ کا چوتھا دن ہوگا نیسیرے سے نہیں کرنا وہ آپ کا چوتھا دن ہوگا اس سے آپ نے اکیس دن اس کو مکمل کرنے ہیں اکیس دن کے اندر انشاءاللہ آپ کو جادو کرنے والا اور چوری کرنے والا ہے یہ خواب میں نظر آئے گا انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا عمل کیا ہے عمل میں سب سے پہلے چیز وہ درود پاک ہے درود ابراہیمی تو درود ابراہیمی اللہم سلی علی محمد یہ میں پڑھ اس لیے رہا ہوں تاکہ الفاظ کی درستگی ہو اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انک احمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انک احمید مجید اس کے بعد آپ نے سور مبارکہ پڑھنی ہے سور طارق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالسَّمَائِ وَالتَّارِقِ وَمَا أَذَرَاكَ مَالتَّارِقِ اَنَّجْمُ السَّاقِبِ یہ سور مبارکہ تیس میں پارے میں ہے آپ اس سور مبارکہ کو قرآن پاک سے دیکھیں بھی پڑھ سکتے ہیں زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر موبائل میں یہ سور مبارکہ موجود ہو تو موبائل میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ نے اس سور مبارکہ کو پڑھنا ہے اب اس کی ترتیب کیا ہوگی آپ نے اس کو ایک دفعہ پڑھنا ہے دوسری دفعہ پڑھنا ہے اور تیسری دفعہ آپ نے یوں پڑھنا ہے کہ آپ اس سور مبارکہ کو جب پڑھ لیں ایک دفعہ پڑھیں دعا کریں اللہ جس نے چوری کی ہے اس کے دل کو میرے لئے نرم فرما دیجئے جو چیز میری اس نے چورائی ہے وہ مجھے واپس کر دے اب اللہ سے آپ نے دعا کرنی ہے ایک بار پھر دوسری دفعہ آپ دوبارہ سورہ تاریخ پڑھیں پھر دعا کریں اللہ مجھے یہ خواب میں نظر آ جائے یا اللہ آپ اس کے دل میں مہربانی پیدا فرما دے رحم پیدا فرما دے یہ میری چیز واپس کر دیں اسی طرح تیسری بار پھر آپ نے عمل کرنا ہے اور دعا کرنی ہے انشاءاللہ تین دفعہ میں ہی یہ آپ مسلسل کانٹیوز سے عمل کو کریں گے تو ایک کس دن کے اندر اندر انشاءاللہ دونوں میں سے کچھ بھی ہو جائے گے یا آپ کو چوری کرنے والا خواب میں نظر آئے گا یا پھر آپ کو اپنی کھوئی ہوئی چیز واپس مل جائے گی اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جنات کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے تو اس کے لئے انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو اپلوڈ کریں گے جس کا ٹاپک بھی یہی ہوگا اگر جنات آپ کی چیزیں چوری کرتے ہیں تو اس کے لئے انشاءاللہ وظیفہ ہمارا نیکس اپلوڈ ہوگا تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے صرف چند بیسیک انسٹرکشنز جو میری چینل بنانے کا مقصد تھا وہ یہ کہ اپنا اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ نے اپنی تصویر نہ دے آپ کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے جادو نظر بیت بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو بالکل کچھ بھی مت دیں جو آپ سے کہتے ہیں ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں آپ اتنے پیسے دیں ایسے لوگوں کے ہاتھوں اپنا اپنی جان اپنا مال اپنا وقت بالکل ضائع مت کیجئے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھیے گا السلام علیک ورحمت اللہ